موسیقی کسانوں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری پولس اور حکومتی ٹیم سے مذاکرات بلا نتیجہ ختم مرکزی کواڈینیٹر ملک ظلفکار آوان کہتے ہیں سو روز تا خاموش رہے اب معاشی قتل برداشت نہیں ہوگا کسانوں پر جھوٹے مقدمات درج کر کے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خود آ کر مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں کسان اتحاد کا مطالبات منظور کرائے بغیر پیچھے نہٹنے کا اعلان کسانوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری ریمانڈ ختم آج پھر بڑی پیشی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب حکام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدا کریں گے پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی کرپشن کیس ملزم غلام مرتضی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب کی ٹیم نے سوسائٹی کے ایڈمنسٹریٹر غلام مرتضی کو ان کی رہیشگاہ کے باہر سے گرفتار کیا سوسائٹی کا مالک امار گزدار پہلے ہی نیب کی حراست میں ہے پاک عرب سوسائٹی انتظامیاں پر پندرہ سو کی بجائے چون سو پلوٹ فروک کرنے کا الزام سمنزار رحمان آباد ہاؤزنگ سکیم میں منشا بم کے نو پلوٹس کا انکشاف محمود اشرف نامی اوورسیز پاکستانی نے دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ میں خریدے نو کنال دس مرلے میں سے چھے کنال تین مرلہ منشا بم کے نام پرانسفر ہوئے تین کنال سات مرلہ منشا بم کے بھائی مشتاق بم کے نام پر منتقل منشا بم نے جوہر ٹاؤن میں انتیس کنال آرازی پر قبضہ کیا محکم احمال کی ریپورٹ حکومت کی کفائی شاری مہم خطرے میں پڑ گئی لینڈ ریکارڈ آثورٹی نے نئی قیمتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے وزیراعلا پنزاب سے منظوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس گاڑیاں خریدی جائیں گی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں میکمائی انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئیں انٹی کرپشن نے الڈی اے سے مختلف ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت محرم حمزہ شہباز شریف صاحب سے ریکارڈ کروڑا آپ کا جناب اسمبلی کے اندر انظار ہو رہا ہے بڑے دل ہو گئے آپ نہیں آئے جناب اسمبلی آپ کو یاد کر رہی ہے ہمزہ شہباز بڑے دنوں سے نہیں آئے اسمبلی یاد کرتی ہے فیاضر حسن شوہان کی ہمزہ شہباز کو اسمبلی اجلاس میں آنے کی دعوت بولے زرداری چاہتے ہیں حکومت سے نون لیگ جیسا سمجھوتا ہو جائے آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ڈیل آیان علی گواہی کے لیے تیار ہے زرداری صاحب پریشان ہیں حقیقت میں وزیر آزم عمران خان نے میٹرم الیکشن کی کوئی بات نہیں کی ڈی آئی جی آپریشنز محمد وقاص نظیر کی زرداری سیول لائن ڈویجن کی انٹی کرائم میٹنگ ڈی آئی جی آپریشنز نے جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کے خلاف غار روائی کا حکم دے دیا جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ڈی آئی جی آپریشنز چور لٹیروں کے بعد بتا خور بھی شہر میں سرگرم کینٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے تاجر محمد عظیم کے گھر لاکھوں روپے بتے کی پرچیاں پھینک دی گئیں ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پولس ناکے اور پیٹرولنگ سب ناکام ڈاکوں کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا کانہ کے علاقے میں مورسائیکل سوار ڈاکو جیوری کی دکان پر ڈکیتی کر گئے ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کے زیورات لے کر بہ آسانی نو دو گیارہ جبکہ سبزہزار کے علاقے میں بھی چور دکان کے باہر کھڑی مورسائیکل لے گیا پنجاب حکومت نے دانشکولوں کو سفید ہاتھی قرار دے دیا دانشکولوں میں ایک بچے پر ماہانہ اٹھارہ ہزار روپے کا خرچ آتا ہے سرکاری سکول ایک طالب علم پر چودہ سو روپے خرچ کرتے ہیں دانشکول بند کر کے طالبہ کو سڑکوں پر نہیں پھینک سکتے طالبہ کو بولڈنگ ملی ہے انہیں چالانا ہی پڑے گا صبحی وزیر تعلیم مرادرات نے پالیسی واضح کر دی مہنگی جائدہ دیں اور گاڑیاں کیسے خریدیں ذراعہ آمدنی بھی بتاؤ ایف بی آر ان ایکشن تیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپرٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹس ڈی ایچ اے گلبرگ مارڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہیشیوں کے گفت گھیرہ تنگ تین سو لوگوں کو نوٹسز جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں غیر قانونی احیاتوں کے خلاف آپریشن گیارہ کنال پر مشتمل احیاتوں کو مسمار کر دیا گیا آرازی و آگوزار آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاٹے گئے آپریشن مزید تین روز تک جاری رہے گا مشن کلین لاہور شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائم تین سو چوہتر دکانیں مسمار کر دی واہ گزار کر آئی گئی آرازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائد تاجر کہتے ہیں جب پلازے بنائے گئے انہیں ریجسٹر کیا گیا تب انتظامیاں کہاں تھی ریجسٹریاں ہونے کے باوجود بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ہمارے فیصلوں کے اثرات چند مہینوں میں آنا شروع ہو جائیں گے جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے طویل المدد پالیسیاں بنا رہے ہیں گورنر پنجاب کی ایجاد چوہدری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار میں نئے بلدیاتی نظام کی بازگش صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا فلیٹیز ہٹیل میں اکٹ میر لاہور کہتے ہیں ایک نظام کو توڑنا آسان ہے لیکن بنانا مشکل ہے درقیاتی سکیموں کو روک کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت بلدیاتی نظام لپیٹنگ کی بجائے اس کو مضبوط کرنے پر کام کرے مرغبانی موہم کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ شروع میکمائے لائف سٹاک نے پرائیویٹ فارمرز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا دین سال میں سات لاکھ کٹوں کی پیڈنگ کا ٹارگٹ سیٹ عدف پورا کرنے والے فارمرز کو انعام سے بھی نواز آج جائے گا پنجاب فرانز ایک ایجنسی میں خواتین ورکرز کے لیے احسن اقدام ویمن ڈیویلپمنٹ کی جانب سے ڈے کیئر سینٹر کا افتتح کر دیا گیا سبائی وزیر آشپا ریاض فتیانہ کہتی ہیں جن خواتین کو بچوں کی فکر رہتی ہے اب وہ بے فکر ہو کر کام کریں گی غیر ملکی ریسلر بھی قدیم اور نایاب گاڑیوں کے گربیدہ ریسلر پولو گراؤنڈ میں سجے وینٹیش گاڑیوں کا میلہ دیکھنے جا پہنچے ٹائنی آئرن کا ایک شہری کو اٹھا کر طاقت کا بھی مظاہرہ بے سلیکہ لباس، ناشائستہ گفتگو، دشنام ترازی، غیر محذب حرکات سب کچھ بن، مایوب اشارے بازی، ہوش اڑانے والا رکس، فضول گوئی، واہیات جگت بازی پر بھی پابندی بے سروپا مقالموں، قابل اعتراض حرکات و سکنات کا سخت نوٹیس میکمائے داخلہ نے تھیٹر انتظامیاں کو سخت احکامات جاری کر دیئے مانیٹرنگ ٹیم کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دینے کی ہدایات فہاشی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اداکار امانت چند اور نواز انجم کا میکمائے داخلہ کے اقدامات کا خیر مقدم میکمائے داخلہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہم چندہ بچندہ ان کے ساتھ ہیں فنکاروں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بڑے اچھے فنکار ہیں سب فنکار میرے سے اچھے ہیں پاکستان میں لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا کینے میں کر لیں لیمٹ میں کر لیں میکمان داخلہ نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ بہت اچھا ہے اس کو فروغ ملے گا سٹیج کو اچھا سٹیج ہوگا فیملی کا رجان دوبارہ بنے گا اور معروف قوال عزیز میاں کی آج برسی عزیز میاں کو ہم سے جدا ہوئے اٹھارہ برس بیت گئے ان کی منفرد آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے موسیقی